اللہ وآلہ 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 اور اگر اس کو سمرائز کریں جب تک ہم بات کہہ چکے ہیں تو اس میں ایک ایک لفظ میں اس میں بہت سارے افاہین چھپے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے رسول آپ کہہ دیجئے وہ جو خالص توحید کا سورہ ہے اس میں بھی اللہ نے وسیرہ بنایا ہے محمد مصطفیٰ کہ آپ کہہ دیجئے ان سے وَاللَّهُ أَحَدْ ہوا ہمیں ارس کیا تھا اس کے لئے کوئی مثال ایسی ہے اگر ایرابک لینگویج میں ہم اس کو انگلیز میں تھوڑا سا سمجھنے کوش کریں وَاللَّهُ أَحَدْ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے بلکہ کہا کہ وہ اللہ ہو اللہ اگر میں ڈائریکٹ آپ سے بات شروع کروں یہ سمارٹ آپ کہیں گے ہو ایزی یہ ہی جو ہے نا وہ ہوا ہے تو ہوتا ہی ہے کہ جب بھی اس قسم میں وہ جملہ کہا جائے تو پہلے اس شخصیت کی بات کی جاتی ہے کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہی اس دیس ہی اس دیس ہی اس دیس ہی اس دیس پہلے تو آپ اس کا پروپر نام لیتے ہیں نا پورا اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فریش سورہ ہے نیا سورہ ہے اگر آپ اس کو الگ پیس کی طور پر دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قُلْ بُوَ اللَّهُ عَدْ اے رسول کہتے ہیں کہ وہ دیرنٹ ہی اس بارے شروع ہو رہی ہے اللہ ایک ہے تو یہ وہ کیا ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے جب ہم ہی کہتے ہیں تو کئی نہ کہیں کہ کیسے کوئی بات ہو رہی ہوتی اس کی طرف ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہتے ہیں وہ شخص تو یہ ہوا کہا کہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ درحقیقت ہم میں سے ہر ایک کے ضمیر اور فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلٹن انسان کے نظام میں رکھا ہے کہ اگر کوئی مخلوق ہے تو اس کا خالق اقینا نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے جو تمہارے دماغ میں ہیں وہ ایک سے زیادہ نہیں ہیں وہ ایک ہے اس لیے دو مرحلیں درحقیقت ایک ہے وجود خدا کا اور ایک ہے توحید خدا کا وجود یعنی ہے اس کی existence کہ خدا کوئی ہے بھی یا نہیں ہے تو یہ بات کی جائے پھر وہ ہیں تو کتنے ہیں ایک ہیں ایک سے زیادہ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے اصولِ دن شروع ہوتے ہیں وجودِ خدا سے نہیں توحید سے شروع ہوتے ہیں توحید کیا ہے وہ ایک ہے تو پہلے اس کا ہونا تو ثابت کرے تو پھر ایک ہے کہ نہیں اس کا جو ہونا ہے وہ خود پہ خود اتنا ثابت ہے اور اتنا نیچرل ہے وہ کہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ اتنا ہونا نظامِ کائنا چل رہا ہو اور کوئی اس کے پیچھے نہ ہو نہیں کوئی نہ کوئی تو ہے جیسے کہ ہم نے پہلے مثالیں ہم نے دے چکے آپ خدمت میں کہ چاہے وہ کوئی کمانی کی مثال لے لیں کوئی کسی اداری کی مثال لے لیں کسی اپنائیزشن کی مثال لے لیں میں آپ سے کہوں سمپل بچوں کو سمجھانے کلابتوں پر کہتے ہیں کوئی اسی چیز جو ان کی نگاہوں میں بڑی ہو ہم کہتے ہیں کہ ایفل ڈاور جو ہے وہ ایک در کچھ نہیں تھا ایسی ہو گیا تھا وہ جود میں آگیا تھا کوئی نہیں مانے گا اس کے پاس مل بل ائرپورٹ جو ہے وہ نسام چل رہا ایسی ہی چل رہا ہے کوئی نہیں اس کے پیچھے کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا چھوٹا بچہ بلکل ابھی تو اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اللہ افرادہ کو میں بتن امہا تکم لا تعلمون اشیر کتنا چھوٹا میں کیا رہا ہوں ابھی تو وہ تمہاری ماں کی شکم سے آئے ہیں ایسی چھوٹا بچہ اگر آپ ایک طرف سے اس کو کلپ کریں تو وہ اسی طرف دیکھے گا دوس طرف بھی نہیں دیکھے گا اسے کہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ اس طرف سے آواز آ رہی تو یہاں کوئی نہیں موجود ہے یعنی وہ آواز سے اس آواز پیدا کرنے والے تک پہنچ رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ ایک ہے یا دو ہے اس کو اسٹیبلش ہونا واقع ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہوا وہ جو تمہارے نفسوں میں موجود ہے وہ ایک ہے ایک سے زیادہ نہیں ہے وہ اللہ آحد اب بھی اور تھوڑی سیز میں تفصیل ہے انشاءاللہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سارے رہز کریں اس کے بعد فرمایا ہم اس پر بھی بات کر چکے ہیں کہ آحد میں اور واحد میں کیا فرق ہے یہ کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہا قلب وہ اللہ واحد یہ کیوں کہا قلب وہ اللہ واحد آگے بڑھتے ہوں پھر آگے فرمایا اللہ سمد وہ خدا سمد سمد کا لفظ اس میں اتنی گہرائی ہے کہ ایک ساتھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بے نیاں سے ہوگی ہے آیم علیہ السلام کی روایتوں میں جب ہم پوچھیں کہ وہ سمد کسے کہتے ہیں اچھا سمد کا لفظ خاص استعمال ہوتا ہے صرف اللہ کے لئے یعنی مثال بھی طور پر کچھ ایسی اللہ کی صفات ہیں کہ جو اللہ کے لئے بھی کہنا صحیح ہے لیکن ہم انسانوں کے لئے بھی اسے یوز کرتے ہیں زیادہ پر عالم اللہ تعالیٰ علم ہے لیکن ہم کہتے ہیں فلاسہ عالم ہے عربی زبان میں ایک لفظ خالق بھی یوز ہوتا ہے حتیٰ دوسروں کے لئے بھی اور خود دلیل اس بات کی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے کیا فرمایا ہے کہ فتبارک اللہ احسر الخالقین کہ کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والوں میں سے خلق کرنے والا خالقین تو خالق تو اور بھی ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خلق کرنے والا اس لئے کہ دنیا میں جو بھی کوئی خلق کرنے والا ہے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس پہلے سے کچھ مٹیریل ہو تو اس میں سے وہ خلق کرسکے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کیا کہا یہ ہم سے کہتے ہیں وہ سیدھا ہڈی کو سمیش کر کے یہ آپ کون اس کو خلق کرے گا کون تیامت دوارے زندہ کرے گا اے رسول آپ کہتی جو اس میں بھی ہے کل توہید میں بھی رسول اللہ کا ورسیلہ ہے تیامت میں بھی رسول اللہ کا ورسیلہ ہے آپ کہہ دیجئے یو کیہ اللہ دی وہی زندہ کرے گا کہ انشاء اولا مرہ جس میں پہلی مرتبہ اسے زندہ کیا ہے کچھ بھی نہیں تھا جب اس نے کر دیا تھا تو وہ بہترین خلق کرنے والا ہے تو آلیم کا لفظ دوسروں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کے لئے بھی لیکن سمد کا لفظ ہم یہ نہیں کہ اللہ کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کی مخلوق کے لئے بھی سمد کا لفظ سپیسیفائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے سمد اس میں وہ پختگی ہے سمد کسے کہتے ہیں اردو زمان میں وہی میرے خیال میں شاید نائنگلش میں کوئی ایسا ورڈ ہے جو پروپرلی سمد کو اکسپین کر سکے سمد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کمپلیٹ شہ کہ جس کے اندر کوئی سپیس یا خلا نہ رہ گیا ہو کسی چیز کا کہ کوئی اور بھی چیز آ سکے اس کو کہتے ہیں سمد اور اسی وجہ سے جب وہ خود کمپلیٹ ہے تو پھر اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تو سمد پر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ جو بے نیاز ہے جو محتاج نہیں ہے کسی کا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایکچولی ہم اس کے ریزرڈ کا ترجمہ کر رہی ہوتے ہیں سمد کا مطلب ایکچول خود کیا ہے کہ وہ خود اتنا کمپلیٹ ہے کہ اس کے اندر کوئی سپیس نہیں بچے کہ کوئی اور جی آ سکے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کچھ اضافہ ہو سکے یا کچھ کمی ہو سکے تو کوئی بھی جب ایسی کوئی ذات ہے تو پھر اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ انسل پوری طرح سے کمپلیٹ ہے وہ اچھا جب آئیمہ علیہ السلام سے سمد کے بارے میں سوال کیا گیا تو ہمارے پاس کسر سے روایتیں یہ بھی دیکھیں تفسیر کا رکھتا ہے کبھی کوئی تفسیر کی کلاس ہو سکے البتہ میں ایکلکل اس قابل نہیں ہوں کہ میں کوئی تفسیر کا ٹیچر کہہ لوں لیکن وہی جو انہیں اپنے خود حسابت عزاد سے یا علماء کرام سے حکم میں سیکھا ہے وہ توڑا سے پہنچا لیتے وہ یہ کہ آپ کو ایسا کسر سے ملے گا مختلف قرآن کی سوروں میں اور آیتوں کے بارے میں کسی لفظ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ مولا اس کا مطلب کیا تو مثل چوتھے امام نے ایک جواب دی پانچویں امام نے ایک جواب دی چھٹے امام نے ایک جواب دی ساتویں امام نے ایک جواب دی تو سوال یہ ہے کہ آیمہ علیہ السلام وہ ایک ہی نور کے سارے حصے ہیں تو ایک لفظ کے بارے میں الگ الگ جواب کیوں دیتے ہیں اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ اس ایک لفظ کے جتنے پوسیبل صحیح مانا تھے وہ سوال کرنے والے کی ذہنی سطح کے حساب سے اس وقت امام نے اس کو بیان کرتی ہے یعنی چوتھے امام نے دیکھا کہ یہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے پانچویں امام نے دیکھا کہ اچھا یہ کیوں پوچھنا چاہا ہے کسی فلسفی نے پوچھا اس کو اس کے حساب سے جواب دی کسی فقی نے پوچھا اس کو اس کے حساب سے جواب دی ایک آنف حتمی نے پوچھا اس کو اس کے حساب سے جواب دی جو ہے کہ کل نمیناس بتطری اکول ہے لوگوں سے ان کی اپلوں کے مطابق بات کرو ان کی سنسی ودایت بات کرو کہ وہ کیا پونا چاہ رہے ہیں تو امام علیہ السلام اپنے پورے علم کو رکھتے ہوئے اب ہم اپنے ٹوپک پر آلے ہیں سمد ایک روایت ہمارے پاس ہے جو مولا حسین علیہ السلام سے ہے اللہ علیہ السلام جب ان سے کسی نے پوچھا کہ امام علیہ السلام سمد کا کیا مطلب ہے امام نے کہا کہ سمد کا مطلب وہ ہے کہ جو کھاتا اور پیتا نہ ہوں اور جسے نیند نہ آتی اب آپ اگر غور فرمائیے تو امام نے سمد کے اس میننگ کے کچھ اثرات کا ذکر کیا ہے اس جملے میں کیوں جسے کسی کی ضرورت نہ ہو یعنی اس کو پھر کھانے کی بھی ضرورت نہیں اور اس کو پینے کی بھی ضرورت نہیں اور اس کو نیند کی یہ ساتھ ہماری ضرورتیں ہیں تو کھانا ہمارا کھانا یہ دلیل ہے کہ ہمارا جسم جانا وہ ناکس ہے پانی پینا ہم پیتے ہی اس لئے ہیں کہ اس میں کوئی نہیں کوئی کمی ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں سوتے اس لئے ہیں کہ کوئی کمی جس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کبھی ہی نہیں ہے اس کی ذات میں اس لئے نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ وہ سوتا ہے تو ایکچولی یہاں امام نے کیا کیا سمد کے جو اثرات ہو سکتے تھے اس کے جو ایفیکس تھے اس کو بیان کر دیا دو تین جو وہ سمجھ سکتا تھا آگوار ہمارے ہیں اچھا پھر ایک اور روایت ہے جب کسی نے غالباً یہ روایت ہے کہ امام زہر العردین علیہ السلام اب ان سے کسی نے پوچھا کہ وہاں نے سمد کا مطلب کیا ہے امام نے کہا کہ اللہ نے آگے بیان کر دی ہے سمد کے مطلب خود سمد کی تفسیر اللہ نے یہ کی ہے کہ اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفور اللہ یہ جو آگے کی آیت ہے یہ سمد کی تفسیر ہے دل بھی کیوں لم یلد ولم یولد اب تک ہم اس آیت پہ پہنچے نہیں ہیں لم یلد ولم یولد سمپل ترجمہ اس کا ہی ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس سے کو جنا گیا ہے یہ پروسس بھی سارا جو ریپروڈکشن کا ہوتا ہے یہ کیوں ہے اس لئے کہ ہمارے اندر ہم کبھی میسوس کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیسل آج ہے بڑے آج بلکل بلکل ہم جو اپنی نظر کو آگے بڑھاتے ہیں ایک خواہش ہے ہمارے اندر خواہش ہے کہ میری جنرلیشن آگے بڑے میرا نام باقی رہے یہ بڑھا بے میں میرا سہارا ہو فلا 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 بہت سی باتیں ہوتی ہیں دل میں جتمند تو چونکہ اس کے اندر خود کوئی کمی نہیں ہے تو امام نے کہا کہ سمد کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو جو سمد کا مطلب تھا وہ آگے خود آیت میں سمجھاتی ہے ایک سمد کا مطلب یہ ہے اور آج کے حد تک آخری حدیث وہ یہ کہ یہ ہو گئے وہ سارے مطلب جو امام علیہ السلام نے الگ الگ روایتوں میں مختلف آئیمان بیان کے اور بھی ہیں اس میں آگے کفعمی وہاں رہے بڑے عالم گزرے ہیں ان کا انتقال ہوا تھا نو سو پانچ ہجری میں ابھی ہے فورٹین تھرٹی سکس نہیں سیون ہے تو اس وقت جو آگے کفعمی انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے المسباح اور المسباح کتاب ہے مسباح کو کہتے ہیں چراب اس کتاب کا ٹاپک ہے دعائیں اور زیارتیں اس میں انہوں نے خدا کے اسم آزم برباد کی خدا کے اسم آزم کیا ہے خدا کا وہ سب سے بڑا نام اس میں مختلف ناموں پر بات کی اور پھر سمد پر جب آئے تو سمد پر انہوں نے یہ روایتوں کو لکھا ہے یہ وہاں سے میں بہت ساری روایتیں آپ نے پڑھ رہا ہوں کہ سمد کا کیا مطلب ہے اگر سمد اللہ کے بڑے ناموں میں سے ہے تو سمد کا ایک چور مینیم کیا ہے انہوں نے امام حسین کی روایت لکھی امام جل آبیل کی روایت لکھی اور بھی کچھ روایتیں لکھی ہیں وہ ہو سکاتا تھا تو میں پیش کر دوں گا اس کے بعد آخری روایت جس کا چونکہ کل میں وعدہ کر چکا تھا تو اس کو میں کسی حد تک پہنچا لکھا اب جس کی سواد کرنے والی کی جو عقل ہوتی تھی امام اس تک اسے لے جاتے تھے یہ کیوں تھا اس لئے کہ حجت خدا پر واجب ہے کہ وہ ہدایت کے سلسلے کو نہ روکے اور جتنا اس میں پوٹنشل ہے اتنا اسے لے کر گئے ورنہ اللہ کے لطف میں نقص پیدا ہوگا نعوذ باللہ میں ذالے کی اس قابل تھا کہ آپ اسے اٹھان کر اس لیون تک لے جاتے ہیں اور آپ نہ لے گئے ہیں تو جو جیسا جیسا اور اسی وجہ سے پھر جس کے ظرف میں جو گنجائش تھی تو انسان کو مسلمان بنایا اور مسلمان کو سلمان بنایا یہ جیسے جیسے جس کا ظرف تھا ویسے ویسے اسے اٹھانے گئے اب ایک پورا وفت آیا یہ روایت ہے صادر خالی محمد امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم 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 امام سے روایت ہے کہ فلسطین سے ایک وفت آیا میرے بابا کے پاس یعنی امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مختلف سوالات کی اس میں ایک سوال یہ پوچھا امام آنا سمجھا رہے چھٹے امام سمجھا رہے کہ پانچوے امام کے پاس ایک گروپ آیا تھا فلسطین سے اس نے پوچھا کہ سمجھ کے قیامت لگ اور امام نے سمجھانا شروع کی اچھا تھوڑی سی روایت اس طرح سے تو میں اپنے پاس یہاں اس کو موبائل میں لے کر آیا تھا تاکہ میں یہاں سے دیکھ کے آپ کی خدمت میں ایک جیکٹ جو امام کے الفاظ ہے البتہ وہ بھی پوری روایت میں نہیں پڑھاؤں گا کرش کروں گا کہ کم از کم اتنا اور یہ روایت ایسی ہے واقعا حق ہی ہے کہ فجر ہی میں پڑھا جائے جو اتنی زحمت کر کے یہاں پر آ رہا ہے تو اسی کو یہ طرفہ دیا جائے اس لیے کہ کچھ چیزیں جیسے کچھ علماء عرفان ہیں وہ بالکل نواز شب کے وقت جانا وہ فجر کے وقت اور نواز شب کے وقت درس رکھا کرتے ہیں عام توفر معمولن عرفان کا تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس نین کو قربان کرنے کے لئے پہلے آماتا ہے تو پھر اس کو یہ توفہ دیا جا سکتے ہیں عام سپل ہی سنداز سے نہیں ہے کہ ویسے ہی کوئی بات کرتے ہیں اعتبار سے یہ ہے کہ اس میں گہرائی بہت ہے دیکھیں کتنا میں آپ تک پہنچا پاتا ہوں جب امام نے سوال سنا کہ سمت کا کیا باتا ہے امام نے کہا کہ دیکھو خمسطو احروفن یہ عربی عبارت سمت ایکچولی پانچ الفیٹس ہیں سواد میندال فالالفو دلیل علہ انیت اس پہ سے ہر پانچ جو الفیٹ ہیں ہر لفظ نہیں ہر حرف ہر ہر الگ الگ معنی پر دلیل ہے الف کا ایک مطلب ہے لام کا ایک مطلب ہے سواد کا ایک اب امام نے ان کے لیول کو پھر اور بہت اوپر کیا ہے سواد کا ایک مطلب مین کا ایک مطلب دلد اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ صرف امام علیہ السلام کا حق ہے اس لئے کہ وہ منسوس مِنَ اللَّهِ وَرَاسِخُونَ اَفِرِلِلْمِ یعنی اگر کوئی بڑے سے بڑا مفسر آئے تو وہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ میرے خیال ہے الحمدللہ رب العالمین میں الف لام حی مین دال الف کا یہ مطلب لام کیا مطلب حی مین دال کے مطلب یہ سب ہماری تفسیر پر رائے ہو جائے گا سب غلط ہو جائے گا اس لئے امام علیہ السلام کا حق ہے کہ وہ پھر بتلا سکے کہ اللہ نے اس الف سے کیا مراد نہیں کریا کیونکہ وہ براہ راست ہوجتے کنہ آئے لام سے کیا مراد نہیں ہے اللہ ٹھیک اب بغوار فرمائیے گا امام علیہ السلام نے فرمایا الف دلیل ہے اس کی انیت کی اس پر تھوڑی سے بات پہلے کر چکے ہیں انیت منطق کے علم میں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے دو راستے ترات دیئے گئے ایک کو کہتے ہیں دلیل انی ایک کو کہتے ہیں دلیل لیمی یہ عربی کی اسطلاحات ہیں کیا مطلب اس کا ایک پرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم cause اور effect ٹھیک ہے تو ہم معمولا effect کے ذریعے cause تک پہنچتے ہیں عام تو پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے آثار کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پہنچتے ہیں کہ یہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوگا ہم طور پر ایسا ہے اور خدا کے معاملے میں تو سب کا یہ معاملہ ہے کون خدا کو پہلے ڈائریک سمجھے اور ڈائریک خدا کو سمجھنے کے بعد پھر دیکھیں کہ اس کی کیا کیا effects ہیں نہیں ہم تو پہلے effects کو دیکھتے ہیں یہی کائنات یہ سارے اس کے effects ہی ہیں یہی کائنات یہ نظام جمسی یہ صورت چاند ستارے ہماری اپنی خلقت ہم بھی خدا کے ہی ایک وجود کا اثر تو ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ پہ ور کرتے ہیں اس کے بعد خدا تک پہنچتے ہیں ٹھیک لیکن آئیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے وہ ان کی معرفت خدا سے کسی وسیلے کے درستات میں نہیں ہے ان کی معرفت بلافظ ہے ڈائریک کے خدا سے کیوں اس لیے کہ ان کو جب اللہ نے خلق کیا تو کچھ اور تھا ہی نہیں آپ اور کریں یہ نہیں تھا کہ جناب کچھ اور ہوتا تو پھر پوسیبل ہوتا کہ اس کے ذریعے خدا تک پہنچو ہمیں کچھ ہے ہی نہیں اولوما خلق اللہ ہو بھی ہے سب سے پہلے تو میرا ہی ہم خلق ہوا ہمیں کچھ ہے ہی نہیں تو کس کے ذریعے خدا تک پہنچیں نہیں آپ تو ڈائریک خدا ہے اور اسی لیے آئیم علیہ السلام کلامے میں جمعہ ملتا ہے جیسے کہ امام حسین السلام کی دعا ہے رفا مطا جب تحت تا تحتاج لا دلیل تو ہمارے لئے غائب کب تھا کہ ہمیں دلیل کی ضرورت پیش آئے اللہ ہو ایک قسم اچھی بھی بلکہ فرمایا اگر میں تیرے آثار پہ ایفٹس پہ گورن کروں تو مجھے تینی ذات سے دور کرنے کا سبب بن جائے گا ان کے لئے کیونکہ وہ تو ڈائریک وہاں پر ہیں تو کیوں آثار سے گھون گئے جائیں خدا پر اگر ہمارے اگر ہم جو ہماری طرح کی معرفت ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں خدا تک پہنچتے ہیں اس کو کہتے ہیں لمنیت ڈائریکٹ ڈائریکٹ خدا کی معرفت اس کو کہتے ہیں انیت امام اسلام نے کہا کہ یہ جو سمد میں علف ہے یہ اس کی انیت کی دلیل ہے یعنی خود خدا عز و جل کا قول جو قرآن میں ہے کہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو خود اللہ ہی گواہی دیتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی یہاں کسی اور مخلوق کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ڈائریکٹ خود اللہ سبحانہ وتعالی کی جو گواہی ہے اور آئیمہ علیہ السلام کی گواہی اس طرح تو انہوں نے کہا کہ علف اس بات پر دلیل اللہ نے اشارہ کی ہے اس کے بعد جو نام ہے لام اس کے الہیت پر اس کے اللہ ہونے پر دلیل ہے اس کے بعد بہت لطیف جملہ امام نے کہا علف اس بات پر دلیل کے ڈائریکٹ وہ خدا ہی اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ٹھیک ہے اور آئیمہ علیہ السلام کی معرفت خدا سے براہ راست ہے یہ اب خلاص حمل نے علف کا لام اس بات کا کہ وہ پوری کائنات کے لئے اللہ ہے ٹھیک ہے اب امام السلام نے فرمایا بہت لطیف ہے کہا کہ الالف واللام مدغمان لا يُحران على اللسان ولا يقعان فی السم و يُحران فی القتابت علف اور لام یہ نہ بولنے میں آتے ہیں نہ سننے میں آتے ہیں فقط لکھنے میں آتے ہیں اگر پر اللہ السمد یہ کو اللہ السمد نہیں کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں قلق اللہ اللہ خس سمد تو ہم دائریکٹ اللہ کے بات کسے پڑھتے ہیں سواد میم دال اللہ خس سمد علف نام کو نہیں پڑھتے ہیں لیکن لکھتے ہیں تو نہ ہم پڑھتے ہیں نہ علف نام کو سنتے ہیں کیونکہ پڑھتے ہی نہیں ہیں ہم خالی علف نام کو لکھتے ہیں امام نے کہا کہ یہ لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کا خدا ہونا اور اس کی الہیت وہ ویسے سمجھ میں نہیں آتی کسی کو جیسے کہ بولنے میں نہیں آ رہی جیسے کہ سننے میں نہیں آ رہی لیکن جب آپ غور کرتے ہیں دیکھنے میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں کچھ لکھا ہوا ہے تو امام نے کہا کہ یہ علف لام کا چھپاؤ کا ہونا ایسے ہی جیسے خدا کی ذات مخفی ہے لیکن جب آپ کے آثار پر غور کرتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں نہیں کوئی نا کوئی ذات پہنچتا ہے آمان 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 یہ ہے علف اور لام کا مطلب اچھا انشاءاللہ میں اس کو ابھی نہیں بریک رکھتا ہوں پھر ہم اس کو بات میں انشاءاللہ کنٹیونی کریں گے کہ سوالت کے لئے امام نے کیونکہ اس کے تھوڑی تھوڑی تصیلیں سوالت کو امام نے کیا کہا میم کو امام نے کیا کہا دال امام نے کیا کہا اس کے بعد روایت کا اینڈ بہت ہی مالک اطلاع ہے امام اسلام نے کیا فرمایا فرمایا کہ علف کا یہ مطلب لام کا یہ مطلب یہ دونوں بولے جاتے ہیں نہیں ہیں لکھے جاتے ہیں اس کا یہ مطلب سوالت کا مطلب میم کا مطلب دال کے مطلب تو فلسطین سے جو وفت رہا تھا وہ دم حیرار ہو کے سمرا تھا کہ امام سمجھ سے اتنی ساری چیزیں بتا رہے ہیں ایک لفت سمجھ سے پھر امام نے فرمایا کہ فرمایا کہ سمقال جب یہ سارے مطلب بتا دی اس کے بات لَو وَجَدتُ لِعِلْمِ الَّذِي آتَانِ يَلَّهُ عَزَّ وَجَلْ حَمَّلَتَ لَنَ شَرْتُ التوحید وَالْإِسْلَام وَالْإِمَان وَالْدِين وَالشَّرَائِ 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 امام نے اگر اللہ نے جو علم مجھے عطا کیا ہے اس کو تحمل کرنے والے مجھے مل جاتے ہیں ابھی اسو اتنا بڑا ہے اگر اسے تحمل کرنے حمالتا یعنی اس کو برداشت کرنے والے مل جاتے ہیں لَنَ شَرْتُ التوحید وَالإسْلَام وَالْإِمَان امام نے کہا نہیں جب میرے جن عمیر المومنین کو نہیں ملے اس میں آگے امام نے شکواہ کیا میرے جن عمیر المومنین کو بلکہ اح اح امام نے یوں فرمایا اور قیدتہ استع arbets کے امام نے تھنڈی سانس بھری بلا فرمایا کہ جب میرے جن عمیر المومنین کو نہیں ملے جبکہ وہا ممبر کوفہ سے کہہ رہے روایتی تجملہ کہ وہ ہمیں اس کی جو تومید ہے وہ اہل عبیت اتحار کے معارف کی ذریعے سمجھنے کی توفیئے بیٹھائی روزگاہ تلے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جب ہم تیری عبادت کی نیت کریں تو ہمیں اس میں صبر استقامت اور تیری عبادت کی چاشنی اور لذت روزگاہ محمد و آل محمد کا واسطہ روزگاہ ہم یہ ساری کوشش اس لیے ہے کہ ہم اچھے مسلمان اور اچھا بندہ تیرا بن سکے محمد و آل محمد کے ساتھ میں تیرا اچھا بندہ بننے کی اور ان کا اچھا سچا شیعہ بننے کی توفیر اہل عبیت اتحار کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمال فرمائے نمبر تطبل من ناکان تسلیم علیہ رحمتی یا احمد رحمید میں چاہتا ہوں کہ یہ توڑا سا درست میں ٹائم سکید ہوگیا آپ کو اندازہ ہے کہ بریک بیچ پہ اس روایت میں بریک بیچ پہ رمائے جائے ہو میرے پاسر دیتا سلوات اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد سلام علیکی آبا عبداللہ سلام علیکی ابن رسول اللہ سلام علیکی ابن امیر المؤمنین سلام علیکی ابن فاقیمت ازام رائے سیند